تو امام مجہد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس مکان کو زمین سے دو ہزار سال پہلے پیدا فرمایا ابھی زمین نہیں بنی تھی لیکن اللہ نے کہا بھائے موظمہ کو یہ جو مکان ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہینٹے ہیں کیونکہ ہینٹے تو بنتی ہیں زمین سے مٹی سے جب زمین ہی نہیں تھی تو ہینٹے کہاں تھی بجری کہاں تھی ریت کہاں تھی سوال سمجھا رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے تو بھائی اس کو سمجھئے وہاں پر یہ بات موجود ہے حضرت امام زین العابدین نے بھی اس کی تفسیر کی ہے اور امام مجہد انہوں نے بھی یہاں پر یہ بات بھائی کہ اس ٹیم جب زمین نہیں بنی تھی پوری روح زمین پر صرف پانی پانی تھا کیا تھا پانی تھا اور جو پانی ہوتا ہے آپ کو بتا ہے اس کے اوپر جھاگ ہوتی ہے جوش مارتا ہے نا اس پر کیا بنتی ہے جھاگ سی بنتی ہے تو آپ انہوں نے فرمایا کہ دو ہزار سال پہلے اللہ نے زمین سے دو ہزار سال پہلے کعبے کو کیسے بنایا کہ جس جگہ پہ کعبہ تھا نا وہاں سفید جھاگ تھی جس طرح مکھن ہوتا ہے میں اس کی سو آسان مثال دوں گھروں میں زمیندار جو مکھن ہوتا ہے تو مکھن کے اندر جب کھرکا لگاتے ہیں تو اوپر مکھن تہر کے اوپر آ جاتا ہے دائیمی کے اندر تو مکھن اوپر آ جاتا ہے اور پھر مائیں جو ہوتی ہیں ہماری بزرگ مائیں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ ہاتھ مار کے نا اس طرح سے وہ مکھن کو بیر نکالتی ہیں تو جس طرح پانی کے اوپر یعنی اس لسی کے اوپر مکھن آ جاتا ہے تو پوری روح زمین کے پانی پر کعبہ شریف جہاں پر آ جائے اس جگہ پر وہ مکھن نماء کعبہ شریف تھا ایٹے بجریاں نہیں تھی یعنی وہ بکا وہ اس جگہ پہ تھی اور پھر اللہ تعالی نے اس سے پوری زمین کو پیدا فرمایا اس مکھن کو کھینچ کے نا بڑھا کے اسی کو کھینچتا گیا اور پوری زمین بن گئی یعنی اسی کو جب بڑھایا گیا تو کیا بن گئی بھئی زمین بن گئی جب اس مکھن کو کھینچا گیا یعنی زمین جتنی بھی بنی ہے وہ ساری کعبہ شریف سے بنی ہے کعبہ زمین کا مرکز ہے منبہ ہے تمام زمین کا سنٹر ہے اس لیے اس میں کشش موجود ہے کہ ہر دل اور ہم سارے کس سے بنے ہیں بھئی مٹی سے بنے ہیں تو ہماری اصل بھی کون ہو گیا کعبہ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر کعبہ اس کے دل میں ہوتا ہے پھر اس کے والدین اس کے دل سے کعبہ نکالتے ہیں کوئی شروعے میں زمین کیوں کہ پاک یہ میں نے نکتہ یہاں سے اغز کیا ہے تھوڑا سا غور کریں تو پاک دل ہوتے ہیں ہر دل میں کعبہ ہوتا ہے صفائی ہوتی ہے سترائی ہوتی ہے لیکن پھر ہمارے عقیدے ہمارے نظریات ہمارا محول ہمارا تحذیب ہمارا تمدن ہمارے گھر ہمارا معاشرہ ہمارے کعبہ ہمارا گندگی کرتا ہے ہر دل کعبہ ہے اس لیے اللہ فرماتا ہے میں کہیں پر بھی نہیں سماتا میں اگر سماتا ہوں تو اپنے بندے کے دل میں سماتا ہوں کیونکہ کعبہ اللہ کا گھر ہے تو بندے کا دل اللہ کا گھر ہے لیکن پھر ہمیں اسے مغلزہ کر دیتے ہیں گندگہ کر دیتے ہیں